اس ویڈیو کے سروعات بہت ہی زبردست لائن سے کرتے ہیں کہ اگر سوری کی طرح چھمکنا چاہتے ہو تو پہلے سوری کی طرح جلنا سیکھو فیلحال اس ویڈیو میں ہم آپ سے بات کریں گے کہ اگزامینیشن آپ کا بہت ہی نزدیک آ چکا ہے ایسے میں آپ کو کس طریقے سے لانگ کوشن کی تیاری کرنی ہے یعنی کہ لانگ کوشن کے آنسر کیسے یاد کرنے ہیں آج کے اس ویڈیو میں ہم اسی کے بارے میں بات کریں گے اور کچھ ٹپس دیں گے جس کی مدد سے آپ لانگ کوشن کو بہت ہی آسانی طریقے سے یاد کر سکتے ہیں سو اس سے پہلے ہم اس ویڈیو کو شروع کریں آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل پانڈے جی ٹیکنیکل میں ہوں آپ کا دوست روشن پانڈے آئیے اپنے اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں یہاں پہ کچھ پوائنٹس کے دوارہ دوستو میں آپ کو سمجھانے والا ہوں جو کہ very important points ہیں ان points کو آپ دھیان سے دیکھئے گا اور اس points کے انترگرد جو بھی میں بات بتانے والا ہوں وہ آپ کے examination کے point of view سے بہت زیادہ important ہونے والے ہیں اور یہ سارے points آپ کی بہت زیادہ help کریں گے سب سے پہلے points سے start کرتے ہیں سب سے پہلا point ہمارا یہ ہے کہ پورا answer کو ایک یا دو بار دھیان سے پڑھیں ہماری بات کیا ہو رہی ہے ہمارے اس ویڈیو کا مقصد یہی ہے کہ پانچ نمبر والے یا پھر اس سے زیادہ ہی کہ جو نمبر کے کوشن پوچھے جاتے ہیں چاہے آپ کے board examination میں ہو long question کا answer ہم کیسے بہت آسانی زیادہ کر سکتے ہیں بینہ رٹے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو کا ہمارے topic ہے تو اسی topic کے انترگرد پہلی چیز ہم سمجھیں گے کہ پورا question کو ایک یا دو بار دھیان سے پڑھنا ہے جو بھی آپ پانچ نمبر والے سات نمبر والے بارہ نمبر والے دس نمبر والے جیسے بھی question آپ کی examination پوچھے جاتے ہیں اس کی آپ اگر تیاری کر رہے ہیں تو سب سے پہلے اس question کا answer کو ایک یا دو بار دیکھ کے آسانی سے پڑھ لے اور ایک ایک point کو observe کرتے ہوئے پڑھئے گا ٹھیک ہے جس سے سارے points کیا کہہ رہے ہیں یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کو ایک یا دو بار اس question کو دھیان سے پڑھ لینا ہے جس سے ہوگا کیا کیا جو بھی وہ کہنے چاہ رہا ہے جو بھی اس answer کے مدد سے آپ اس سے سیکھنا چاہ رہے ہیں یعنی کہ اس question کے بارے میں جو بھی آپ جاننا چاہتے ہیں اس کی کم سے کم 20 یا 30% باتیں تو آپ کو سمجھ میں آئیں گی کیول دو بار یا پھر ایک بار پڑھنے سے ٹھیک ہے اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ کو دو بار یا پھر ایک بار دھیان سے question کو پڑھ لینا ہے دوسرا آپ کا step یہ کہہ رہا ہے کہ ایک بار بینا دیکھے پڑھنے کی کوسس کریں اب دیکھئے جو question کا answer آپ نے ایک بار یا دو بار پڑھا ہے اسے دیکھ کے پہلے پڑھا ہے اب کیا کیجئے کہ اب اسے copy پلٹ دیجے یا notes پلٹ دیجے اور اس کے بعد سے خود سے اسے بولنے کا پریاس کیجے میں جانتا ہوں کہ پہلی بار میں آپ چار لائن پانچ لائن mistake کریں گے یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے ایسے ہی نہ آپ سیکھتے ہیں پہلے گلتی کرتے ہیں پھر اسے صدھارتے ہیں پھر دھیرے 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 پرفیکٹ بنتے جاتے ہیں تو اسی طریقے سے پہلے آپ کو ایک بار اچھے سے پڑھ لینا ہے اس کے بعد سے copy یا notes جہاں سے بھی آپ پڑھنا ہے اسے بند کر دینا ہے اور ایک بار اپنے آپ بولنے کی کوسس کرنا ہے ٹھیک ہے تو ایک بار بینا دیکھے پڑھنے کی کوسس کریں تیسرا step آپ کا یہ ہے کہ اگر answer کو step by step کر کے یاد کریں گے تو اور بھی اچھا ہوگا مان لیجے یہ آپ کا ایک question ہے جو کی ایک page کا ہے اس میں مان لیجے کہ 20 line ہیں تو 20 line کے question میں divide کر لیجے کہ 4 line کو ہم کو ایک step ماننا ہے ٹھیک ہے پھر next 4 line کو 2 step ماننا ہے پھر next کو 3 step اور پھر next کو 4 step ٹھیک ہے اور پھر next کو 5 step تو ایسے کر کے 5 step میں آپ کا 20 line کا question تیار ہو جائے گا ٹھیک ہے تو آپ کو دیکھیں examination میں دکت وہاں پہ آتی ہے کہ ہم شروع کہاں سے کریں اگر آپ step by step یاد کریں گے تو آپ کو step یاد رہے گا کہ پہلا step کہاں سے شروع ہو رہا تھا پھر دوسرا step کہاں سے شروع ہو رہا تھا تو یہ ایک heading کی طریقے سے ہم کو answer یاد ہو جائے گا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ answer کو اگر آپ step by step کر کے یاد کریں گے تو اور بھی آسانی ہوگی ٹھیک ہے تو یہ تینوں point آپ کو اچھے سے سمجھ میں آئے پہلا یہ ہے کہ پورا answer کو ایک یا دو بار دھیان سے پڑھیں دوسرا آپ کا tips یہ ہے کہ ایک بار بینا دیکھے پڑھنے کی کوسس کریں اسے کرنے کے بعد ٹھیک ہے تو ایک بار بینا دیکھے پڑھنے کی کوسس کریں گے اس کے بعد سے آپ کو answer کو step by step یاد کرنا ہے step by step کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جو ہے وہ اگر ایک page کا کوئی answer ہے تو اس میں دو line تین line پانچ line کو ایک step بنا لینا ہے اور ایک دو step کر کے آپ کو یاد کر لینا ہے جس سے آپ کو یاد رہے گا کہ first step میں جو ہے وہ کہاں سے شروعات کیا جاتا ہے کیونکہ mostly of the student کا یہی problem ہوتا ہے کہ مجھے ایک answer تو پتا تھا بٹ مجھے یہی نہیں سمجھ میں آ رہا تھا کہ میں start کہاں سے کروں تو اگر آپ step by step کر کے یاد کریں گے تو وہ step آپ کو یاد آ جائے گا کہ پہلے step میں ہم کہاں سے شروعات ہم کو کرنی ہے ٹھیک ہے تو اس لیے آپ question کو زیادہ step by step کر کے یاد کریں گے تو آسانی ہوگی ٹھیک ہے اور next اور last آپ کا tips یہ ہے کہ اس answer کو تو ایک بار ضرور لکھ لیں بھائی دیکھیں لکھنے کا پراؤدھان جو ہے وہ سب سے best ہے کسی بھی چیز کو اگر آپ لکھ دیتے ہیں تو وہ آپ کے جہن میں بیٹھ جاتا ہے آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے پھر وہ بھولنے کے chances بہت کم رہتا ہے اس question کو ٹھیک ہے تو اس لیے آپ جو بھی question یاد کریں جو بھی question تیار کریں اسے ایک بار ضرور لکھ دیں تاکہ وہ آپ کا یاد ہو جائے گا یاد تو آپ پڑھنے سے ہو جائے گا لیکن پوری طریقے سے نہیں 20 یا 30% جو ہے وہ آپ پڑھ کے 2 سے 3 بار پڑھ کے 20 سے 30% question کو سمجھ سکتے ہیں پھر اگر آپ اسے بینا دیکھ پڑھیں گے تو 10% اور تیار ہو جائے گا پھر step by step یاد کریں گے تو اور بھی تیار ہو جائے گا اور ایک بار اسے لکھ دیں گے تو پوری طریقے سے تیار ہو جائے گا اگر آپ رٹیں گے question کو تو جاہیر سی بات ہے کہ ایک گھنٹے دو گھنٹے میں پھر سے بھول جائیں گے اور ایک کرنے کے پس ہر دو دن پہ اس question کا revise کرنا ہے جس سے وہ practice میں بنا رہے گا question اور وہ آپ کو ہمیشہ کے لیے یاد رہے گا جو کہ آپ کے examination میں بہتر ثابت ہوگا تو یہ tips کیسے لگی ہمیں کومنٹ میں ضرور بتائیے اگر یہ چاروں tips آپ کو اچھے دیفنیٹلی آپ کو success ملے گی اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے بہت بہت دھنیواد اور اگر آپ پڑھائی میں demotivate فیل کرنے لگتے ہیں کبھی 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 ایسا لگتا ہے کہ پڑھنا بیکار ہے تو آپ ہمارا motivation channel جوائن کر سکتے ہیں جہاں پہ ہم motivate کرتے ہیں آپ سبھی کو کس طریقے سے آپ پڑھائی کرنی ہے کس طریقے سے اپنے زیون میں success کو پانا ہے اس ویڈیو کے description میں آپ لنک مل جائے گا وہاں سے جا کے آپ directly اس ویڈیو کو دیکھ سکتے ہیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیواد جائے ہند جائے بھارت